حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی تعلیم دینے والا استاد اور شاگرد عورت ہو اور تعلیم دینے والا استاد مرد ہو تو وہ تنہائی میں آپس میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تعلیم دے سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تعلیم دینے والا امام حسن بسری ہو اور تعلیم لینے والی خاتون جو سٹوڈنٹ ہے وہ ماہی رابعہ بسریہ بھی ہو تو پھر بھی یہ خطرے سے خانی نہیں ہے تو یہ جو ایک ہمارے ہم اس کو کیسے رواج دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری فطرت بن جائے ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے حیاء اس کے لیے آپ فرمائیں جی اس کے لیے میں محترمہ نے بہت اچھے پہلو اجاگر کیے ہیں سوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب تک ہم نہیں جانیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہمیں یہ حیاء کا انصر جو ہے وہ ہمیں مضبوطی نہیں پکڑے گا مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے میں آپ اسی طرف آ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نگران ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا نگرانی کر رہا ہے اس کا کونسپٹ اور احساس نگرانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ موت کا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے ایک دن اور ہمیں ایسے غلط کام نہیں کرنے اور پھر حساب کتاب کا بھی ایک احساس ہے کہ مجھے جو میں کروں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے یہ احساس کے بعد اگر یہ آپ کے لیے کچھ چیزیں صفات کو اپنے پر لاغو کرنا مشکل ہو رہا ہو یا اس جہاد کو کرنے میں مشکل ہوتا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی صحبت اختیار کر لیجئے اچھی صحبت اختیار کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ وہ ڈائریکٹلی طور پر آپ کے پر اثر انداز ہوگی اور آپ اس صحبت کی وجہ سے شرم و حیاء پیدا کر پائیں گے جس میں اچھی صحبت میں ہمارے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے استاد بھی ہیں مولیمین بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگ ہیں اور اچھی سوسائٹی ہے جہاں پہ ہمیں جس کا حصہ بننا ضروری ہو گیا ہو جاتا ہے جس سے ہم شرم و حیاء جیسی جو ایک چیز ختم ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں